عثمانِ غنی کوڑ آئے حضور نے بندے بیجے نا ایک بندہ بیجے فرمایا ہے انہوں نے کہا جی پیسے چاہیے دیں فرمایا ہے عثمانِ غنی کوڑ چلے جاؤ عثمانِ غنی کوڑ آئے عثمانِ غنی اپنے غلامنا غصے ہو رہا فرمایا ہے انہوں نے کہا آج تم آٹیج نمک زیادہ پایا اوہ بندہ کائن لگے جیڑے آٹیج نمک تے لڑ رہا ہونے میں نو کی دینا ہے اوہ واپس چلے گا ہے حضور دی بار گاہ انہوں نے کہا حضور جس بندے کو تجھ میں نے بیجا اوہ بندہ تو بلکل پیسہ لاندہ روادار ہی کوئی نہیں اوہ تا نمک تے لڑ رہا حضور نے فرمایا دوبارہ جاؤ جب دوبارہ گایا تو عثمانِ غنی اپنے غلام سے تلخ ہو رہے تھے آج آپ نے دیئے میں تیل زیادہ ڈالا وہ نیچے گرا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا ڈالنا تھا نا وہ زائع کر دیا آپ نے اوہ نے کہا یہ نہ کی دیڑے جی کبھالا لی بات یہ جیڑے دیئے دے دیلہ تیلہ تو لڑ رہا ہے نمک تو لڑ رہا ہے حضور نے فرمایا آپ نے میرا نام لیا کہا جی نہیں فرمایا جاؤ تیسری بار ہی کہا تو عثمانِ غنی سمجھ گیا یہ مڑ مڑ آ رہا ہے انہوں کو ضرورت ہے فرماو کیوں میں آ رہا تو انہوں نے کہا میں نے حضور نے بیجا میں ضرورت ماندہ پیسے چاہیے دیں انہوں نے کہا پھر واپس کیوں گیا کہا حضور نے بیجا تھا تو آپ نے مجھے بتایا نہیں انہوں نے کہا جی آپ لڑ رہے تھے نمک سے اور تیل سے تو میں اس لی پتہ ہے عثمانِ غنی کی فرمایا آپ نے فرمایا جلے آئے تساڑی ذات دی کر لینا باقی حضور نے تمہیں بیجا یہ دروازہ کھلا ہے جو چاہتا ہے اندر سے اٹھا کر لے جا نہ ہو تساڑی ذات دا مسئلہ ہے باقی حضور کے لیے تو عثمان بھی حاضر ہے ساری چیزیں عثمان کا سارا کچھ حاضر ہے